اللہ اللہ allah 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 MK اور بڑا افسوس ہوتا ہے یعنی اتنے بڑے بڑے علما بھی کس طرح یعنی حق کو چھپاتے ہیں یا وہ بچارے نقال ہی ہیں ان کو حقائق پتہ نہیں ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1967 کے اندر جب خلافت و ملوکیت لکھی نا تو اس کے جواب میں مفتی تکی عثمانی صاحب نے چند ایک مضامین لکھے 1971 کے راؤنڈ آباؤٹ اب وہ کتابی شکل میں بھی آ چکے ہیں عزت معاویہ دفاع کے پر رضی اللہ تعالیٰ اس میں انہوں نے اپنے زوم میں خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی کوشش کی اس میں سب و شتم والے چپٹر میں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ تاریخی روایتوں کو لا کے ڈسکس کرتے رہے اور بخاری مسلم کی عدیث کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا صرف ایک بخاری کی عدیث ڈسکس کی سحل ابن سعاد السعادی کی جس میں آل مروان میں سے ایک شخص ان کو بلاتا ہے میمبر پر کہ حضرت علی کو کیا حکارت سے باقی اس میں تو کوئی گالی بغیرہ تو چکر ہی نہیں ہے حالانکہ وہی حدیث مسلم میں بھی ہے سکس نیبل ٹو نائن اس میں واضح الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہو لعناللہ ابتراب ابو تراب مٹی والے پر علی بن ابی طالب پر لانتنا اس کو حضم کر گئے ہڈب کر گئے وہ کہتے ہیں اور تو کوئی روایت نہیں کہتے ہیں پورے زخیر حدیث میں بس یہ ایک حدیث ملی ہے تو پھر وہ بات ٹھیک ہے جب آپ نے درس نظامی کے کورس میں آٹھ سال میں سات سال اپنی فقہ انفی پڑھنی ہے اور آخر میں حدیث کا ایک دورہ ہی کرنا ہے تو آپ کو زخیر حدیث میں کہاں سے کوئی چیزیں ملنی ہے حدیثیں تو آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے آپ کا تو بلٹ اپ ہی نہیں ہوا اور جب آپ کا یہ حال ہے کہ جو یعنی آپ کو وہ مفتی آزم اور پتہ نہیں کیا کچھ اقوال جو بزرگوں کے بارے میں ملتے ہیں وہ آپ کے ساتھ منصوب کیے ہیں وہ ہیں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد موزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند دن پہلے انجنئر محمد علی مرزا نے حضرت مفتی تکی عثمانی صاحب کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروایا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مفتی تکی عثمانی کی غلط بیانیاں اس کے ٹائٹل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے اپنے اس بیان میں مفتی تکی عثمانی صاحب کے بہت سے جھوٹوں کو غلط بیانیوں کو ظاہر کیا ہوگا حالانکہ آپ ذرا اس گفتگو کو سنیں انجنئر مرزا کی ویڈیو کو دیکھیں اس میں یہ جاہل آدمی شیخ الاسلام مفتی تکی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کی ایک غلط بیانی کو بھی ثابت نہیں کر سکا کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور تاریخی حقائق نامی کتاب میں ایک بھی غلط بیانی سے کام لیا ہو حالبتہ اس نے ان کی جو عبارت دکھلا کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے وہ ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی گفتگو کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے اس سے پہلے آپ سنیے کہ بات اصل میں چلی کیا تھی ابن اعلیٰ مدودی آدمی نے ایک گمراہ خون کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت جس کو اہل سنت والجماعت نے رد کر دیا چونکہ وہ کتاب صحابہ اکرام کی خلاف تھی صحابہ اکرام پر تنقید تان پر مشتمل تھی اس لئے رافتیوں نے اس کو ہاتھ و ہاتھ لیا بلکہ ایران کی کئی تعلیمی اداروں میں اس کو نساب میں بھی شامل کیا اس کتاب کے خلاف اہل سنت نے کئی کتابیں لکھی ان میں سے جو خلافت و ملوکیت کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والا عنوان ہے اس کے جوام میں ایک انتہائی دبردست کتاب لکھی حضرت مفتی تقیس مانی صاحب دامت برکات ملالیہ نے اس کتاب کا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تاریخی حقائق ایسی دبردست کتاب ہے میں کہتا ہوں کہ کاش مفتی تقیس مانی صاحب خلافت و ملوکیت ساری کا جواب دیتے ایسا زبردست ہوتا کہ تا قیامت اس کے مدودی کے جہلے چپٹے چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں چاہے انجنئر مرزا جہلمی ہوں یا دوسرے تیسٹے ہوں وہ کبھی بھی اس کتاب کا کوئی جواب کوئی معقول اس پر اعتراض نہ کر سکتے حالبتانوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں دفاع کیا اور زبردست کیا مدودیت کا ناتکہ بند کر دیا مدودی کا وکیل بلا توکیل یہ جاہل جہلمی اٹھا ہے یہ حضرت عقیس مانی صاحب کی کتاب کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ظاہر کریں گے اچھا خلافت و ملوکیت میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات تھے اس کا حضرت نے جواب دیا ہے خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 174 پر یہ آپ کے سامنے ہے خلافت و ملوکیت ہم نے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے یعنی اس ایڈیشن کا حوالہ دے رہے ہیں جو دو ہزار سترہ میں چھپا تھا اس کا صفحہ نمبر 174 ہے ابوالعالی مدودی نے لکھا ایک اور نہایت مقروب ادعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے احد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسن ممبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے آپ ذرا لفظوں پر غور کریں کیونکہ ان لفظوں کے مطابق تک اسمانی صاحب نے گفتگو کی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے وہ خود بھی اور ان کے حکم سے ان کے ایک آدھ دوتی نہیں تمام گورنر کہاں پر خطبوں میں نجی مدالس میں نہیں نہیں خطبوں میں برسن ممبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 174 یہ تھا ابوالعالی مدودی کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر شیطانی اعتراض اس کا جواب تکی عثمانی صاحب نے کیسے دیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے چونکہ انجینئر مرزا نے ایک تو بادگول مل کی ہے اور دوسرا اس نے حضرت عثمانی صاحب سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی ہے ہم پہلے کچھ ضروری باتیں کر دیں گے ابوالعالی مدودی کے جواب میں جو حضرت عثمانی صاحب نے لکھی ہے اس کے بعد ہم آخر میں وہ بات پیش کریں گے جس کو مرزا جہلمی شیطانی آدمی صاحب نے لیا ہے اس عبارت کو تفسیر نقل کرنے کے بعد حضرت عثمانی صاحب نے لکھا ہے ان کی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 32 مولانا نے اس عبارت میں تین دعوے کیے ہیں ایک یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سبوشتم کی بچھاڑ کرتے تھے دوسرے یہ کہ ان کے تمام گورنر یہ حرکت کرتے تھے تیسرے یہ کہ یہ گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے حصہ کرتے تھے اب ان تینوں دعووں کا اصل ماخد میں مطالعہ کی دیئے آگے پھر حضرت عثمانی صاحب نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ یہ جو تین دعوے کی ہیں ابوالعالی مدودی نے ایک طورت معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے خود ممبر پہ بیٹھ کے رضی اللہ عنہ پر سبوشتم کی بچھاڑ کرتے تھے اور دوسرا انہوں نے حکم دیا تھا ان کے گورنر بھی یہ کام کرتے تھے اور ایک دو نہیں تمام گورنر یہ کام کرتے تھے تو حضرت فرماتے ہیں آگے جو حوالہ جا دیئے ہیں ابوالعالی مدودی نے حضرت فرماتے ہیں ان کو نقل کرنے کے بعد کہ ہم نے ان میں سے ایک ایک حوالہ کو صرف مذکورہ صفحات ہی پر نہیں بلکہ ان کے آس پاس بھی بنظر غائر دیکھا ہمیں کسی بھی کتاب میں یہ کہیں نہیں ملا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ پر برسر ممبر سبوشتم کی بچھاڑ کرتے تھے کہتے ہیں اس ابوالعالی مدودی نے جو حوالہ جا دیئے ہیں ان صفحات پر نہیں ان کے قریب قریب ہی ہم نے دیکھا ہے ہمیں یہ بات کہیں نہیں ملی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود اس فعل کا ارتکاب کرتے ہوں ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سبوشتم کرتے ہوں آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے برعکس اس جسجو کے دوران ایسی متعدد روایات ہمیں ملی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے جن سے پتہ جلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کے باوجود ان کا کس قدر احترام کرتے تھے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متحلق جو ابو العالی مدودی نے بات کی ہے حوالہ جا دیئے ہیں تکی عثمانی صاحب نے اس کی دجیاں اڑا کے فضائے آسمانی کے اندر بکھیر دی ہیں اب ہمارا مطالبہ ہے انجینئر مرزا سے اور اس کے چیلے چپٹے چمچوں سے کہ تم مجھے تکی عثمانی صاحب کا یہ دعویہ توڑو اس نے جو صفحات کا حوالہ دیا ہے البدایہ والنہایہ تبری ابن اسیر وہاں سے وہ بات نکال کر دکھاؤ جو تمہارے بابا جان ابو العالی مدودی نے حوالہ دیا ہے اگر تم نہ دکھا سکو تو پتا چلے گا کہ ابو العالی مدودی نے غرط بیانی سے کام لیا ہے جھوٹ بولا ہے زیادہ آگے چلیئے دی آگے اسی کتاب کا صفحہ نمبر پینٹیس حضرت فرماتے ہیں کہ پھر دوسرا دعویہ مولانا نے یہ کیا ہے کہ ان کے حکم سے ان کے تمام گونر خطبوں میں برسل ممبر حضرت علی رضی اللہ پر سبوشتم کی بچھاڑ کرتے تھے حضرت فرماتے ہیں تقریسوانی صاحب ظاہر ہے کہ مولانا کے یہ دعویہ اس وقت تو ثابت ہو سکتا ہے کہ جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے تمام گونروں کی ایک فرس جمع فرما کر ہر ایک گونر کے بارے میں یہ بات ثابت فرمائیں کہ ان میں سے ہر ایک نے انفرادی یا اجتماعی طور پر معاذ اللہ رضی اللہ کو گانیاں دی تھی نید اس بات کا بھی ثبوت ان کے پاس ہو کہ ان میں سے ہر ایک کو انفرادی یا اجتماعی طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ پر سبوشتم کی بچھاڑ کیا کرو آگے آگے دیکھو حضرت عقیسوانی صاحب نے مبول آلہ مدودی کے دوسرے دعوے کو بھی کیسے توڑ کے رکھ دیا ہے انجنئر مرزا جہلمی اور اس کے چلے چپٹ انشاءاللہ تا قیامت حضرت عقیسوانی صاحب کی اس حبارت کا جواب نہیں دے سکتے در فرماتے ہیں لیکن اپنے اس الزام کی تائید میں جو حوالے مورانا نے پیش کیے ہیں ہم نے ان کی طرف رجوع کیا تو ان میں سے ایک بات بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکی ان میں سے ایک بات بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکی یہ ہے صفحہ نور پینتیس حضرت معاویہ رضی اللہ اور تاریخی حقائق شیخ علیہ السلام تقیسوانی صاحب کی کتاب کا آگے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت یہ سمجھ لو دو گورنروں کے بارے میں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ کوئی برا بلا کہاں کرتے تھے اس سے آخر یہ کیسے لازم آگیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کہ تمام گورنر خود حضرت معاویہ کے حکم سے ایسا کیا کرتے تھے یہ تمام گورنر کا الزام تو ایسا ہے کہ اسے شاید کسی موضوع روایتوں کے مجموعے سے بھی ثابت نہ کیا جا سکے صفہ نمبر چھتیس کے اوپر ہے آپ اندادہ کریں درد تقیسوانی صاحب نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ تم موضوع روایتوں سے بھی یہ بات نہیں دکھا سکتے کہ حضرت معاویہ نے اپنے ایک گورنروں کو حکم دیا ہو کہ ممبروں پر بیٹھ کریں نعوذ باللہ حضرت علی تم ابوالعالی مدودی کے خلاف ایک بات کرو یہ لندے مننے پر تیار ہو جاتے ہیں یعنی ان کی نظروں میں ابوالعالی مدودی کی عزت صحابہ اکرام سے زیادہ ہے آگے سنیے آگے سنیے آگے حضرت نے فرمایا صفہ نمبر پینتالیس کے اوپر جس کی بات یہ انجنر مرزا کر رہا تھا اس سے پہلے انجنر مرزا سے پوچھتے ہیں تم نے یہ کہا کہ حررت تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ زخیرہ حدیث میں کوئی حدیث نہیں ملتی سوائے ایک روایت کے صحیح بخاری کی روایت کے تم حررت معاویہ اور تلیحی حقق تقی عثمانی صاحب کی کتاب سے یہ عبارت دکھا دو جو تم نے کہی ہے ہم تمہیں مو مانگائی نام دیں گے اور تمہارے گروہ کے اندر شامل بھی ہو جائیں گے تمہاری دعوت کو بھی قبول کر لیں گے اور اگر تم نہ دکھا سکے جو تم نے بات شیخ علیہ السلام تقی عثمانی صاحب کی طرف منصوب کی ہے تو پھر پتہ چل جائے گا اس زمانے میں تجھ سے بڑا دجال قذاب جھوٹا کوئی انسان نہیں ہے تو جھوٹوں کا امام ہے حررت نے فرمایا ایک حوالہ دے کر کہ اگرچہ یہ روایت کئی وجہ سے مشکوہ کہلے گا اتنی بات کچھ اور روایتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مروان بن حکم مدینہ منورہ کی گورنری کے دوران حضرت علی رضی اللہ کے شان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیا کرتا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھنے والوں کو ناغوار گدرتے تھے لیکن یہ الفاظ کیا تھے کہتے ہیں مجموعی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ کچھ کہا کرتا تھا جو حضرت علی کے چاہنے والوں کو اچھے نہیں لگتے تھے وہ الفاظ کیا ہیں کہتے ہیں ان تاریخی روایتوں میں سے کسی من کا ذکر ہی وہ کیا کہتا تھا کہتے ہیں ہاں البتہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ایک واقعہ اس طرح دیکھر کیا گیا ہے وہ ابو تراب والا اس کی ہم آگے وضاحت کرتے ہیں اچھا حضرت علی نے اگر پھر وضاحت کی اس کی کہ وہ ابو تراب کہتا تھا اور یہ تو سبوشتم نہیں ہے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کو حقیقی معنی میں استعمال کرتا ہوگا کہتے ہیں اگر فرض کر لیں تھوڑی ترے کے لیے مان بھی لیں کہ مروان اس سے کوئی اور مراد نازبہ تو روپے استعمال کرتا تھا تو تب بھی یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کو ایسا کرنے کا حکم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دیا تھا جب اشتر نخی کے جرائم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر نہیں ڈالا جا سکتا تو مروان کے جرائم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر کیوں ڈال رہے ہو ہاں اگلی بات سنو اگلا اس نے جو حوالہ دیا تھا انجنئر مردہ نے کہتا ہے کہ ان کو تو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے یہ تو ایک سال دورہ کرتے ہیں یہ حقیقت تک جاتے ہی نہیں ہیں بڑے بڑے لمبے چوڑے ان کے ساتھ القاب لگائے جاتے ہیں جو بدلگوں کے ساتھ لگتے ہیں پھر رنگ برنگی تنزیہ باتیں اس نے کی ہے جیسا کہ اس کی گندی عادت ہے اپنی گفتگو میں کرنے کی وہ اتنے باتیں کی حالانکہ اس اللہ کے کان کو یہ نہیں پتا کہ صحیح مسلم شریف کی ایک شرح لکھی ہے حضرت اللہمہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جس کا نام فتح الملہم ہے یہ موت تک اس کو پڑھ نہیں سکتا یہ آدمی عربی دوبان سے جہل ہے یہ کیا پڑے گا اور پھر اس کا تک ملائے شاہ الاسلام تک ہی عثمانی صاحب نے لکھا ہے پھر آپ کی تقریریں سے ہی بخاری کے اوپر جمع ہیں انعام البھاری کے نام سے اگر آپ حدیث کا علم نہیں رکھتے حدیث میں محارت نہیں رکھتے تو پھر وہ کتابیں کیسے وجود میں آگئیں تم پڑھ کے دیکھو تمہیں پتا چلے اگر نہیں پڑھ نہیں آتی تو کسی سے پڑھوا کے سمجھو کہ ان محارت نے کیا لکھا ہے تو وہ کتابیں دیکھو تو پتا چلے گا کہ حضرت عثمانی صاحب حدیث کے اوپر کتنا ابو رکھتے تھے اچھا اتنے تولہ جو شیطانی بات کر دی کہتا ہے اگر صحیح بخاری میں دیکھنے نہیں ہے تو صحیح مسلم میں تو ہے نا تو صحیح بخاری کی روایت کو ذکر کیا صحیح مسلم کی روایت کو ذکر نہیں کیا حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جو روایت صحیح بخاری میں ذکر کی گئی ہے صحیح مسلم کے اندر بھی وہی روایت ہے صرف تھوڑا سا فرق ہے اس میں صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے کہ ایک شد رسال رضی اللہ کے پاس آیا اور بولا کہ امیر مدینہ ممبر پر کھڑے ہو کر رضی اللہ کو سبوشتم کرتا ہے حرصہ رضی اللہ نے پوچھے وہ کیا کہتا ہے اس نے کہا کہ انہیں ابو تراب کہتا ہے حرصہ رضی اللہ نے پڑے اور فرمایا خدا کی قسم اس نام سے تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا ہے اچھا یہ روایت جب صحیح مسلم میں جاتی ہے تو وہاں پر یہ بھی ہے کہ اس نے حضرت ابو تراب پر لعنت کی یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے اور یہ بات حدیث کا عام تعلیم میں جانتا ہے کہ جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کسی روایت کے اندر تعارض واقع ہو جائے اختلاف واقع ہو جائے تو صحیح بخاری کی روایت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی صحیح بخاری کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی اس لیے تک کہ اسمانی صاحب نے صحیح مسلم کی روایت کو ذکر نہیں کیا صحیح بخاری کی روایت کو ذکر کیا ہے کیونکہ یہی روایت راجے ہے جس میں لحان اللہ عباطراب کے الفاظ نہیں ہیں دوسری بات حدیث پاک کے آخری الفاظ وہ بھی اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر ابو تراب لفظ کے استعمال کے متعلق بحث جارہ رہی تھی یہاں پر لانت کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی کیوں اس کی دلیلی کیا ہے وہ درہ سنیے کہ جب اس نے یہ کہا کہ وہ امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتا ہے ابو تراب ابو تراب ابو تراب تو حضرت سحر رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حنس کے فرمایا کہ مطلب یہ تو کوئی اتراز کی بات نہیں ہے یہ تو سحرد کی بات ہے کہ ابو تراب کا نام تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یعنی کہ یہ تو کوئی سبوشتم کی بات ہی نہیں ہے اچھا دوسری اگر اس نے واقعی یہ کام کیا ہوتا کہ اس نے لانت بھی کی اور ابو تراب کا لفظ بھی استعمال کیا تو حضرت سحر رضی اللہ عنہ کو دو باتیں کرنی چاہیئے تھی ایک تو لانت کی تردید کرتے کہ یہ کتنا برا آدمی ہے اتنے عظیم و شان صحابی کے اوپر لانت کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر ان کو ابو تراب کی وضاحت کرنی چاہیئے تھی کہ یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے یہ تو ان کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے یعنی دونوں روایتیں یہ روایت ایک ہی ہے صحیح بخاری میں اس کی سنت مطن کے اعتبار سے صحیح بخاری میں اس کی سنت الگ ہے صحیح مسلم کے اندر الگ ہے الفات اس کے زیادہ صحیح صحیح بخاری کے ہی ہیں جن کے اندر لعنت کا لفظ موجود نہیں ہے اس لئے تشریح کے طور پر حضرت تکی عثمانی صاحب دامت برکاتم آلیہ نے اسی روایت کا انتخاب کیا ہے اور انجینئر مرزا شیطانی کا یہ کہنا کہ صحیح مسلم کی روایت کو چھوڑ دیا مرجوع ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہے تم تو ایک جاہل آدمی ہو سول حدیث سے واقف ہی نہیں ہو تم میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایتوں کے الفاظ میں تعارض واقع ہو جائے تو کس کتاب کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے ایک تو بات یہ روایت وہ راجعہ صحیح بخاری کی دوسرا الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں ہر صحیح رضی اللہ عنہ کا ترد بھی یہ بتلاتا ہے کہ اس امیر نے صرف ابو تراب کا لفظ غلط استعمال کیا اس نے لعنت نہیں کی تھی ورنہ وہ لعنت کے جواب میں بھی کچھ کہتے انہوں نے صرف ابو تراب والے حصے کا جواب دیا ہے لعنت والے حصے سے خموشی اختیار کیا کیوں؟ اس لیے کہ لعنت والی کوئی بات تھی ہی نہیں ابو تراب کی بات تھی کہ ابو تراب کو تندیہ طور پر استعمال کرتا ہوگا سننے والوں کو تکلیف ہوتی انہوں نے جا کر بتے جی گھنہ کر دا وہ رسال نے کہا یہ کیلئے گھنہ تو ابو تراب استعمال کرتا ہے ابو تراب تو ان کا پسندیدہ نام ہے وہ تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ مختصر وضاحت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے ہم انجنئر ورزا سے کہتے ہیں کہ جو باتیں ابو العالی مدودی نے لکھی ہیں تم ان کو ان کتابوں سے ثابت کرو جن کا اس نے حوالہ دیا ہے ورنہ سمجھا جائے گا کہ وہ بھی جھٹا تھا تم بھی جھٹے ہو دوسری بات تم نے انوان قائم کیا مفتی تقیر عثمانی صاحب کی غلط بیانیاں یہ تم نے خود غلط بیانی کی ہے حضرت نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تیسری بات یہ ہے کہ تم نے یہ بات کہی کہ حضرت تقیر عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ زخیرہ حدیث میں ایسی حدیث کوئی نہیں ہے صرف ایک رویت ملتی ہے حضرت معاویہ اور تریخی حقائق کتاب سامنے ہے صرف ایک عبارت پیش کر کے تم دکھاؤ کہ کہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تریخی حقائق میں حضرت تقیر عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی ہو اگر تم ثابت نہ کر سکے تو پتہ تل جائے گا ہر سننے والے کو کہ تم سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہے